اور حوصلہ افضائی سے انکریجمنٹ سے گورنمنٹ کی اپنے اس فیوچر اور جوانوں کو نوجوانوں کو جس کے عبادی پین ساٹھ فیصد سے بھی پاکستان میں زیادہ ہے تو میں کہتا ہوں سب سے بڑی انویسمنٹ عملی طور انویسمنٹ یہ ہے کہ آپ پر کی جائے اور آپ کو اس طرح بنا دیا جائے کہ پوری دنیا میں بھی کمپیٹ کرے اور پاکستان میں بھی کمپیٹ کرے اور اس دن حسن شیر صاحب اس پروگرام میں تھے جب پرائی منسل صاحب وہی آئے تھے پشاور میں تو اس نے عملی مظاہرہ کیا وہی بنیر سے ایک سٹوڈن کا تعلق تھا اور اس کی وہی خواہش ہے اور یہ فیوچر تو اس نے آپ نے چیئر پر بھی بٹا دیا کہ یہ مستقبل آپ لوگوں کا ہے یہ کرسی بھی آپ کی ہے آپ ملک وزیر آزم بھی بنیں گے بڑے سائنس دان بھی بنیں گے بڑے اور نام نشانہ اور اس حکومت کو اور اس ملک کو آپ کو رن کرنا ہے تو آپ بھی فیوچر ہے تو میں بھی دن سے کہتا ہوں کہ اصل مستقبل اصل ایسٹ سرمایہ اس پاکستان کی عوام کی آپ نوجوان ہمارے بہنیں اور بھائیے اور یہ سب سے بڑی بات کہ آپ جتنی انویسمنٹ کی جائے وہ کم ہے کہ آپ کی جو صلاحیت ہے اسے کام لیا جائے اس کو بروکار رہ جائے آپ کو مواقع دیا جائے اگر ایک بندے کی میں تو بھی فیل کا بندہ ہو آپ کے اس مرحلے سے ہم گزر چکے تو اگر کسی بندے میں ایک ٹیلنٹ ہے بھی صلاحیت ہے بھی اور اس کو وہی سعولیات نہیں ہے تو کس طرح آگے جائے وہ سعولیات ہی نہیں اور وہی ہمیں اپنا وہ دور یاد آتا ہے جو تختیوں سے لکھتے تھے اور یہ سارے میرے سامنے بیٹھے ہیں جو وہی بورٹ پر اور چاک اور کس کے چیز سے لکھتے تھے وہ اپنا ایک دور تھا ابھی ما شاء اللہ اس دور جدید میں آپ میں جو صلاحیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لئے اس کو استعمال کرنے کے لئے وہی سعولیات آپ کو ملنے چاہیے اور ہماری گورنمنٹ کا اور پھر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی لیڈر سپ میں جو آپ نے دیکھ لیا یہ لپٹاب سکیم مجھے یاد ہے وہ زمانے میں لوگ مزاق اڑاتے تھے کہ شہباز شریف نے یہ کیا چیز نکالی ہے کہ اور ہم اس نے اتنی بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کہ ہمارے صبحوں کو وہی پنجاب سے بھی شیئر دیا اس کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے جو گورنمنٹ سے صبحی ہو مرکزی ہو اس میں بھی یہ چیز آ جائے تو وہ جو پنجاب میں لپٹاب تقسیم کرتے تھے تو اس سے ہر ایک صبح کو بھی مناسب شیئر دی کہ یہ چیز ذرا عام ہو جائے بدخسمتی سے اس کا اپنے ایک سوچ تھا بقیہ لوگوں نے اسی ٹائم اس کو فالو نہیں کیا اور پھر جب نواز شریف صاحب کا دورہ ہے تو اس نے پھر وہی یود پروگرام شروع کیا حمل درامت اس پر چلتا رہا اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کا نظام میں ذلت عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں نہیں اور پھر جب دوبارہ ایک مخلوط ہماری حکومت بنی تیرہ چھوزہ مہینے ہو گئے اب یہ اینڈ کی طرف جا رہا ہے تو اس میں بھی کئی مسائل تھے ہمیں میں کیبنٹ کا ممبر ہوتے ہوئے مجھے ساتھ ہے کہ پاکستان کو کس طرح چھوڑا گیا اور کن کن مسائل میں پن سرہ سب سے بڑے مسائل معاشی مسائل آپ دیکھ رہے ہیں آئی میف کے ساتھ دوسرے کے ساتھ کس طرح ڈیل اور وسائل اور ریسورس ہے ہی نہیں مغیر سے سارے نہ ہونے کی بہوجود پرائیم منسل صاحب نے کہا کہ جو پرائیم منسل یود پرگرام ہے اس کو دوبارہ لانچ کر دیا اور وہی اس جذبے کے تحب کہ اصل انویسمنٹ یہ ہے اور اس کے لئے اس تنگ حالات میں اس تھوڑے سے ٹائم میں اس نے دوبارہ اس فائنڈنشل یئر میں بھی جو ہماری تھوڑے ایک دو مہینوں کے اس کے لئے اسی عرب روپے مختص کی ہے اور اس مقصد کیلئے کہ ہمارے جو جوان ہیں اس کو قرضے بھی مل جائے ان کو لون بھی مل جائے وہ اپنا کہربار بھی شروع کریں وہ آئیٹی سیکٹر میں ہو اگری کلچر میں ہو اٹو موبیل میں ہو دوسرے چیزیوں میں ہو کہ وہ اپنے پاو پر کڑے ہو جائے ان کو بلحسود قرضے بھی دیا جائے کہ وہ آکے اور ہمارا مستقبل بن جائے اور پہلے لیپ ٹاپ کا سکیم اگر آج ایک لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم ہو رہا ہے میں نے اس دن بھی اپنی سپیچ میں پشاور میں کہہ دیا کہ ہم اس دن کے انتظار میں اس کی اپنی ایک میرٹ ہے یہ اسی پر میں جانا نہیں چاہتا تو ہماری خواہشات اپنی جگہ اور انشاءاللہ وہ پورا ہوں گے ہم دیکھ رہے کہ اللہ تعالی نے زندگی دی تو اگلے سال آپ کے سامنے سے بہتر شکل میں ہوں گے انشاءاللہ جو ہمارے خواہشات ہیں وہ پورے بھی ہوں گے کیونکہ اس ملک کی مسائل کا اور کوئی حال ہے ہی نہیں ابھی سارے لوگ جان چکے اور اس میں ایک حساب سے کہ آپ میں کمپیٹیشن کا آج جو جن میرے بہنوں اور بائیوں نے لیا ہنڈر پرسن میرٹ پر سب سے بڑی بات شفافیت ہم اگر یہاں ملک آگے نہیں لے کے جا رہا ہے تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم شفافیت پر یقین ہی نہیں رکھتے اقربہ پروری اور سفارش اور یہ سارے چیزیں شامل ہو کے تو جو ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں ان کے حوصلے گر جاتے تو اس کا ایک یہ وجہ سب سے بڑا کہ اس سے آپ کے حوصلے بھی بن جاتے کہ واہ اس کی یہاں تو سوفیزن میرٹ ہے تو ہمیں محلت کر لینا چاہیے اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کسی کا باپ کس کون سی پارٹی میں ہے کسی کا سیاست کون سا ہے کسی کا اور کیا ہے مگر ہنڈر پرسن جب سے یہ پروگرام سٹارٹ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہے اس میں کوئی حیرہ پیری نہیں ہوئے بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پرائم منسل نے پٹاپ سکیم سے دے لے میں نے کہا وہ تو سو فیصد میرٹ پر ہے مگر آپ کی خامہ ہو تو میں آپ نے جیب سے تو دنگا اس سکیم سے نہیں دے سکتا ہو وہ تو شاہ وائش شریف صاحب نے اس کا اس طرح ایک شکل بنا دیا ہے اس قوم کے لئے کہ اس قوم میں عملی طور میرٹ اور اس کے لئے بھی سوچا جائے وہ آ جائے